مہترمہ شمیم آف صاحب صاحب آپ کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے یہ جو آج بھی ہوا شور اسمبلی میں یکتر خواجت صاحب ہو رہا ہے پکڑ دکڑ ہے تمام جو اتصاب کا عمل ہو رہا ہے نون کے حوالے سے اسے آپ کیسے دیکھیں دیکھیں جی اتصاب کا عمل تو سب کے لیے برابر ہو رہا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ صرف اپوزیشن کا ہو رہا ہے لیکن کیونکہ اپوزیشن میں زیادہ قرب لوگ ہیں اس لیے ان کی چیخیں نکل رہی ہیں آپ نے کل خواجت صاحب رفیق کی چیخیں دیکھی ہیں میں تو حیران ہوں کہ آپ نے اتنا 97 سے آپ سٹارٹ ہوئے ہیں اور آپ نے کتنے پینترے بدلی ہیں بیوی سالی پھر فلانا پھر ایک اور بندہ ایک اور بندہ آپ نے اس طرح ہمیں جیسے گھما دیا ہے نا جیسے نواز شیف نے باپ بیٹا بیوی بیٹی پھر فلانا پھر ایک اور نوکر پھر ایک اور نوکر پھر اسی طرح دیکھ لیں کہ انہوں نے ہمارے ملک کے ساتھ کیا کیا ہے اور آپ جب ظاہر ہے جب کھائیں گے تو پیٹ میں درد ہوگا آپ نکل رہی ہیں جب چیزیں نکل رہی ہیں تو آپ نے کیا ہے تو نکل رہی ہیں نا ہم نے نہیں کیا ہمارے کیوں نہیں نکل رہا ہمارے بھی نکلے نا جنہوں نے کیا ہے انہی کا نکل رہے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فیر سارا کام ہو رہا ہے جی بالکل فیر ہو رہا ہے میں چیف جسے صاحب کو پرسنی جانتی ہوں اور جو آپ کے نیب کے ہیں ان کو میں جانتی ہوں تو چیرمن نیب کو میں پرسنی جانتی ہوں تو وہ جو اتصاب کر رہے ہیں ہم نے کسی کو کہا کہ ہم نے کہا جعوید بھائی جن سے بات کرنی ہے تو وہ کہتی ہیں جعوید بھائی جن کسی کا بھی نہیں ہے وہ صرف انصاف کا ہے انصاف کرے گا اور کسی کا نہیں دیکھے گا میرے پاس کسی کا آیا کہ جعوید صاحب سے جی آپ کے رشتاری آپ جائیں تو میں نے اپروچ کی تو انہوں نے مجھے آگے سے جواب دیا کہ جعوید بھائی جن کی بات آپ کھا رہے ہو یہ کسی کے بھی نہیں ہے یہ صرف انصاف کے ہاں انصاف کی کچھ چیز ہے تو لے کے جو ورنہ مت جانا ہم نے کہا نہیں نہیں انصاف کی بات ہے میں نے لے کے جانی ہے میں تو ایسے پرسنی آج تک میں نے کسی کی سفارش نہیں کی ہے نہ میں اس پہ بلیو کرتی ہوں ہم لوگ گھر سے اگر نکلے ہیں خان صاحب کے ویجن کے پیچھے نکلے ہیں اور ویجن خان صاحب کا جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے کرپ لوگوں کو ختم کرنے ہیں اور ہم نے کسی غلط بندے کی سفارش نہیں کرنی میرے پاس کوئی بھی لوگ آتا ہے سفارش لے کے تو میں اسے کہتی ہوں کہ مجھے وہ بتاؤ جو امام کے لیے فائدے کی چیز ہے میں وہ لے کے جاؤں گی کسی بھی ادارے میں کہیں بھی لیکن اگر پرسنل سفارش کی بات ہے تو پلیز میرے تک پہنچ رہا ہی نا اچھا پہنچ میں آپ نے بڑی اہم پوائنٹ اٹھا دیا تو لوگ کو تو ملازمت سے چاہیے کچھ ذاتی ٹرانسوار لوگ کا مسئلہ ہوتا ہے تو ایسے بھی کام آپ سمجھتی ہیں کہ ٹھیک نہیں ہے میرے خیال میں دیکھے نہیں ہیں ٹھیک مجھے اب ایک ٹیچر کہایا کہ جی میری پوسٹنگ کروا دوں میں قانون میں گئی میں نے کہا قانون کیا کہتا ہے میں ایک پہ نہیں کروں گی اسی طرح میری یونیورسٹی کی سینڈگیٹس میں میں ہوں سرگودہ یونیورسٹی کے وہاں مجھے آیا ہے پچیس لوگوں کے اپروچ انہوں نے کی جی ہمارا یہ کیس ہم جیت گئے ہیں میں نے کہا پچیس لوگ نہیں مجھے بتاؤ جی کتنے لوگ ہیں انہوں نے کہا ساڑھے تین سو لوگوں کا میں نے کہا ہاں ساڑھے تین سو لوگوں کا میں کیس لے کے جا سکتی ہوں ان کے لیے بول سکتی ہوں لیکن کسی بیس پچیس یا آٹھ یا دس کیونکہ تین سو جو پڑے ہیں اگر پچیس آپ میں سے کچھ اینائل ہے اور ان میں اہل ہے تو میں کیوں صرف پچیس کو لے کے اور ان کا جو ہے حق ماروں تو میں میرے خیال میں جو آن دا ہول آپ کا عوام کا مسئلہ ہے اسے تو آپ ضرور پریفر کر کے تو لے کے جائیں اجتماعی جو ہوا ہے وہ تو آپ لے کے جائیں مسئلہ حل کریں لیکن کسی کی پرسنل میں اکیلے کسی بندے کی میں تو وہ اس پہ بہت خلاف کامرس اور ٹیکنیکل بکس کے بانی عظیم گروپ آف پبلیکیشنز 1988 سے قائم شدہ پاکستان اور دنیا کے مختلف ممالک میں عظیم گروپ کی کتابیں ٹیکس بک کے طور پر پڑھائی جاتی ہیں اردو بزار لاہور فون نمبر 924237231448